بروچستان کو بانٹنے کے پیچھے تلے ہوئے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو نا میری پارٹی اس بارے میں کنسن ہے اور ہم سخت الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صوبائی حکومت مرکز میں جو ہمارے نمائندے ہیں جس بھی شیپ میں ہیں نیشنل اسمبلی کے ممبر کے شکل میں ہیں یا سینیٹر کی شکل میں ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں بروچستان کو جو نا دو اشتوں میں بانٹنے کی بجائے وہ ایک متحدہ بروچستان کی فکر کریں اور ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بروچستان متحدہ رہے اور اس کی ہم بہتری کے خاطر اس کی ترقی کے خاطر اسے جو نا کچھ زیادہ ہی ڈولپ کرنے کی خاطر ہم اپنے پروگرامز بنائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا بہانے اور دیگر طور طور طریقوں سے جو نا ہمیں نقصان دیا جا رہے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اس ملک بھی صبحی طور پر ملازمین سراپہ اتجاج ہیں اور ملازمین اپنی تنخواہیں جو ان سے کمیٹمنٹ کی گئی ہیں فیڈرلی کہ آپ کے ٹوئنٹی فائیو پرسن ہم تنخواہیں بڑھائیں گے پروینشلی ہم اسے دے نہیں پا رہے ہیں کریڈٹ بھی بلوستان نیشنل پارٹی کو جاتی ہے کہ جب یہاں پہ ہم نے ان دروں میں کمیٹمنٹ کی کہ اس وقت کی تنخواہیں ہم بڑھائیں گے اور ایک ہی لانگ مارچ کے بعد ہم نے استاد دا کے تنخواہیں جو برسہ اگزار ہم آئے تو ہم نے بڑھا دی ایڈوکیشن کے بارے میں سردہ رختر مینگل کی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ ترٹی پرسنٹ ہم جو انہا اپنے بجٹ کا ایڈوکیشن پر خرچ کریں گے اور فیڈل گورنمنٹ میں ان دنوں میں یہ کہا کہ بھئی ترٹی پرسنٹ آپ خرچ کریں گے یہ ہمارے گلے پڑے گی خدارہ اس طرح کہ اعلانات سردارہ سردار صاحب نہیں کریں اس پر امپے پریشر ڈالا گیا اور اس پریشر کے توصد سے انہوں نے بعد میں جو اوٹ آف نان کانفیننس بھی ہماری حکومت کے خلاف کی جو ناکام ہوا اب یہ اندازہ کریں ایک گھنٹے ڈیٹھ گھنٹہ بجلی دیتے ہیں انٹیر میں ایک ڈیٹھ گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں ہوتی پورے زمیدار اتجاج پر مجبور ہیں ڈسٹرک کے جتنے بھی جو نا زمیدار ہیں وہ اس تک سخت تکلیف میں ہیں اب گرمی آنے کے بعد آپ پھر ایک بار اور دیکھیں گے کوئی ٹاور اس وقت تو نہیں گرانا اب گرمیوں میں جو نا مہی کے بعد ایک دو ٹاور گر جائیں گے اور انہیں ایک ایک نہیں بلکہ چھے چھے مہینے تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں اس لیے ٹاور جب گرے گی مشرق کی طرف سے تو بجلی بچے گی مشرق کی طرف اور بجلی ان کے کارخانوں کی کام آئے گی آئرے بلوچستان بیچارے جو نا پاکستان کا جیسے کہ وہ عصہ ہے ہی نہیں اس کی کوئی عیسیت اور عیمیت ہے ہی نہیں میں ملک کے جو نا خزانے کو کچھ دینی پا رہا ہوں اس بڑے سائل سمندر کی دولت آپ کے خزانے میں سائندک کی دولت آپ کے خزانے میں ریکورڈک کی دولت آپ کے خزانے میں بونجا سے لے کر آج تک گیش استعمال کرنے کے بعد اس نے مستفید آپ ہوئے اور اب میں اور میرے پارٹی کے دوست جو بیٹے ہوئے ہیں ایون پارٹی کے سربراہ ہم یہ اعلانیاں کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر سویگیس ہمارے بلوچستان میں اکلات سے جو نکلی ہے یا دیرے بگٹی سے نکلی ہے اگر ان پیپ لینز کا رخ مقرب کی طرف شمال جنوب بلوچستان کی طرف انہیں نہیں دیا گیا تو ہم جمہوری طور پر سخت مضائمت کریں گے نوٹ کریں جمہوری طور پر سخت مضائمت کریں گے ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری انداز میں اپنا کیس پیش کرنا چاہتے ہیں اور بجلی کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی بجلی ہمارے پاس اس وقت تیس سے چوبیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے آپ یہ بجلی کمس کم اور نہیں تو اسی مقدار میں ہمیں دے دیں چار سو میگا وارٹ اب چار سو کو جو نا ڈائی سو میگا وارٹ کرنے کے بعد آپ بتائیں اتنے بڑے بلوچستان کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے اس لیے زمیدہ سر آپ پہ اعتجاج تمام زلے سر آپ پہ اعتجاج اور لوگ جو نا مستقبل میں میرے خیال میں بیک مانگنے کے جو نا کیلئے مجبور ہوں گے جو ناقابل برداشت ہیں میں آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے جو ہم نے امرجنسی میں بلائی اس میں اس کے توسط سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے دس جوڑ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدارہ عوام کے مسائل الکروا دے بہانے بنانے سے آپ اپنا مسئلہ الکروا لیں گے نئے اس ملک کے مسائل حل ہوں گے فقط کنفیوجن آپ پیدا کروا دیں گے اہلِ بلوشتان میں ہمارے پارٹی کے ساتھیوں میں دوستوں میں جس نے جو نا آج کل میرے لوگ کافی بیدار ہیں انہیں پتا ہے کہ خرابی کام پہ ہے اور اس خرابی کو ٹھیک کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہمیں جو نا پریگمیٹک یعنی نیایت ہی شفاف انداز میں اہلِ بلوشتان کے مسائل الکرنے کی خاطر جو نا آگے آنا چاہیے مسائل تو بہت سارے ہیں بلوشتان کے انہیں جو نا آل کرنے سے تو یہ رہے لیکن فی الحال میں یہ کہوں گا کم نے جو نا یہ مسائل الکرنے کی سارے فیرس بلوشتان کو کسی صورت من دوستوں میں تقسیم کرنے نہیں دیں گے دوسری بات کہ بلوشتان کو جو پچیس میگا وارٹ بجلی پچیس سو میگا وارٹ بجلی پچیس سو میگا وارٹ بجلی جو مل رہی ہے ان کا تصرف یہیں پہ ہو تیسری بات ہمارے جتنے بھی جو نہ اس وقت سرہ پہ اتجاج ہے جس میں سرکاری ملازمین ہو یا دیگر لو ہو یا مسنگ پرسن والے ہو ان کے بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے اور انہیں ال کرنے کی کوشش کی جائے ادروائز یہ اتجاج تو جاری رہے گی ہم تو تکلیف میں ہیں ہمیں آپ تکلیف دیں گے لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ بھی آرام سے بیٹھ نہیں سکیں گے آپ بھی تکلیف میں ہوں گے اور اسی طرح مسئلے کنفیوز ہوتے جائیں گے خراب ہوتے جائیں گے تو میں آپ تمام دوستوں کا ان الفاظ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے توسط سے مشکور ہوں میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور امید یہ ہے کہ آپ کے کلم کی نوک کے توسط سے میرے اور میرے بلوچستان کی باتیں جس کے آپ سب جتنے بھی ہیں او مالک ہیں اسے اپنے جو نہ میڈیا تک پہنچائیں گے اہل پنجاب تک اہل سن تک اہل پختونخوا تک پہنچائیں گے اور ساتھ یہ آپ کی کوشش ہوگی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ اتنے بڑے امیر بلوچستان کے لوگوں کی آلت ازیار کیا ہے یہ میں آپ پہ چورتا ہوں اور آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ اپنے کلم کو نیایتی بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ وہی کوئی نہیں یہاں پہ سب سے زیادہ محب الوطن اور سب سے زیادہ تکلیف میں ہمارے صافی ہیں اور میں ان کی باتیں بھی کرتا ہوں کہ ان کی بھی ویج بورڈ ان کی بھی تنخائیں ان کی بھی ضروریات ان کی بھی خواہشات ان کے بچوں کی بنیادی جو نا تعلیمی اخراجات بھی حکومت وقتی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے اور اس سلسلے میں جو نا آپ کے تاہون کا میں طلبگار ہوں اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی میں تو یہ احران ہوں کہ تنخائیں ایک طرف سے ہم بجٹ لیپس کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تنخائوں کے لیے پیسے نہیں ہیں یقیناً ایٹین تھامینڈمنٹ کے بعد فلو آف منی اس عد تک ہے کہ کسی عد تک ملوستان کے بنیادی جتنے بھی خراجاتیں وہ کورپ ہو سکیں لیکن اگر ہوتے نہیں ہیں تو اس میں مس منیجمنٹ کی بات ہوتی ہوگی آپ کے جو نا بیروکریسٹی کی کمزوری کی باتیں ہوتی ہوگی یا آپ کی جو نا اس وقت منسٹریل سٹف جو موجود ہے اس کی کمزوری ہوتی ہوگی یہاں پہ جو نا میں برسہ اقدار نہیں ہوں میری پارٹی نہیں ہے ہم تو اپوزیشن کا حصہ ہے ہم تو کھل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مس منیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مس منیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے ہم کل بھی یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ کوشش یہ ہو کہ بلوستان کے پیسے اہلِ بلوستان پہ اس کا تصرف ہو ایٹین تمنمنٹ کے بعد جو پیسے ان کا رخ ہمارے پیپ لین کا رخ بلوستان کی طرف ہے اگر ان کا تصرف یہاں نہیں ہوتا تو یہ نیائیتی افسوسناک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جروبی روڈ بند ہیں سراپہ اتجاج ہیں لوگ ان کے مسائل کو فوری طور پہ گفت و شنید سے الگیا جائے رہی بات جو نا ہمارے یہ سرویس مین بیچارے اس نے جلدی میں نہیں ہے کہ فوری طور پہ انہیں جو انہیں یہ پیسے چاہیے ہوں گے آپ ان سے کمیٹمنٹ کر کے انہیں کسی نہ کسی آل میں ان کی ضروریات ان کی جو انہیں جو کمیٹمنٹ آپ نے اسلامباد میں ان سے کیے وہ پورے کروا دیں بات ہی ختم ہو جاتی اس بارے میں مرکان میں ہم نے پریس میں بھی دی تھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی ہم نے چار رکنی کمیٹی بنوائی تھی اور اس چار رکنی کمیٹی نے باقائدگی سے فرنش کیا ہوا ہے اپنا وٹسوئیور اس کی ڈیسیجن ہے وہ بنوائے چکے ہیں اور وہ پارٹی کے صدر کو بھیجوا چکے ہیں اور اس وقت کمزور پہلو ہماری یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کے صدر اللہ ان کی جو نہ خاندان کو صحت تطا فرمائے وہ وہاں پہ پریشان بیٹے ہوئے ان کی جو نہ فیملی کے لوگ بیمار ہیں انہیں باہر لے جانے کی کوش کر رہے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے وہ باہر جا بھی نہیں سکتے اکثر وہاں پہ جب ہی جاتے ہیں یہاں پہ اس بار آئے تھے دو دن کے لیے پھر جا کے وہاں پہ چھوزاد دن چھوزاد دن پہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں پہ کچھ سختی آن جاتا ہے تو پارٹی کے صدر اسے دیکھنے کے بعد یقیناً پارٹی کے سیکٹری جرنل اور سینٹر کمیٹی کو بھیجوا دیں گے اور اس کی ہم اناؤنسمنٹ کروا دیں گے لیکن ہمیں یہ افسوس ضرور ہے کہ ساجد ترین ہماری پرائیٹیز میں تھے جو ہمارے دوست میل امیدوار تھے ایک فیمی ان میں پرائیٹیز میں تھی اور ان لکیلی جو نہ وہ اس بار اسے پراپرلی جو اوٹ ملنے چاہیے تھے جس کی کلکولیشنز ہم نے کی تھی وہ اسے نہیں ملیں یہ افسوس ناک بھی ہے اور اس بارے میں جو نہ سخت رد حمل پارٹی نے ظاہر کرتے ہوئے کمیٹی بنائی ہے اور یقیناً اس کی جب رپورٹ آئے گی تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے یہ رپورٹ اس طرح کی ہماری کوشش ہوگی کہ نہ ہو جیسے کہ دیگر رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان چھپایا کرتی ہے ٹھیک ہے جی شکریہ جی